ہیلو وائیس سواگت ہے آپ کا میری اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو ہمارے لور چار کول پینل ہوتے ہیں وہ کیسے لگا جاتے ہیں ان کے بارے میں پوری جان کاری دوں گا کیسے لگا جاتے ہیں سب کچھ جیسے ہمارا کچن کا یہ کونٹر رہتا ہے یہ میں اس پر لگانے والے ہو آپ دیکھ پارے ہوگی اس میں جو سامنے ہیں سامنے ہمارے لور لگیں گے اور لور کا سائج ہمارا چار انچے کا ہونے والے کیسے لگیں گے سب کچھ پوری جان کارے دوں گا جیسا آپ دیکھ پارے ہوگی یہ ہمارا لور رہنے والے کلر اس کا براؤن رہنے والے کیسے لگے گا بنے رہیے ویڈیو میں دکھاتا ہوں گے آپ کو کیسے لور لگتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ پارے ہوگی یہ ہمارا لور ہونے والے لور کا آپ سائج کٹ ہے اور میں اس کو لگانے والا ہوں پولو فکس تے اپولو فکس آپ لگائے اس طریقے سے اور بعد میں آپ کیل بھی لگا دے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو ٹیپ مارنے کی جگہ ہے تو آپ اپولو فکس کو پکڑ کے تین چار سیکنڈ کے اندر چپک جاتا ہے ہمارے ہیں براؤن کلر کے ہیں اس میں اگر آپ سترہ نمبر کی کیل بھی ٹھوکے تو چل جائے گی اس میں دیکھتی نہیں ہے تو حساب سے آپ کو میں دکھاؤں گا یہ جو لور ہے بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چلتے ہیں آپ ان کو اپنے آفیس میں یا کیچن میں ملک کافی جگہ پر زیادہ تر تو LED پینل میں یا بے گلور میں استعمال ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں اس زاب زاب کو لگانے باقی جو ہماری اپولو فکس ہے اس کی مدد سے لگائی جاتے ہیں باقی آپ بھی کومنٹ کریں کچھ ہمارے بھائی فیمکول سے لگاتے ہیں کچھ ہیٹ ایک سے لگاتے ہیں کچھ سیلیکون سے لگاتے ہیں میں فرسٹ ٹائم لگا رہا ہوں آپ بتا دینا کچھ کمی ہوئی تو اگلی بھی اس کو یوز کریں گے یا نہیں کریں گے تمہارے اوپر اوپاد اگر تمہیں کومنٹ زیادہ کیے تو اس کو نہیں یوز کرنا آپ نہیں کریں گے کوئی بھی پرچار وغیرہ کی بات نہیں ہے جیسے لا کے دیا ہے ایسے ہی لگا رہے ہیں باقی میرے حساب سے تو صحیح ہے اگر یہ ایک بار پکڑا لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پکڑتا نہیں لیکن پکڑ لے تو پھر چھوڑے گا نہیں یہ کچھن کا کوکونٹر تھا اس میں کافی اچھے لگنے والے ہیں باقی ایک ویڈیو اور بھی ڈالی تھی اب سے ڈیڑھ سال کے آس پاس کے بعد اس پہ بھی آپ نے کافی اچھا پیار دیا اس کا بھی میں لنک ڈال دوں گا اگر آپ کو وہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو باقی ایک ویڈیو اور تھی صورت ویڈیو وہ بھی میں ڈال دوں گا اس میں بھی آپ کو کافی اچھے ڈیزائن دیکھنوں کے مل جائیں گے اس حساب سے اس کو لگایا جاتا ہے کافی بھائی آپ جیسے مرجی کٹ لو کر آپ کو کٹر مشین سے کٹنا ہے اس سے فینیسنگ اچھی آ جائے گی آری سے کٹنا ہے تو ٹائم لگے گا ویسٹیز ہوگا باقی آپ کٹر مشین سے کٹیں کٹر مشین سے کٹ کے آپ حساب سے اس کو استعبت کیا جاتا ہے باقی چیز اچھی ہے آپ گھر میں استعمال کریں اوفیس میں استعمال کریں جیسے کی جو سائج رہتا ہے سائج میں کٹر مشین سے کٹ کر اس میں لگا دوں گا جیسے آپ دیکھ پا رہا ہوگے ہمارے پیس بائی پیسے سے لگایا جاتے ہیں اور اس میں آپ کو بڑی ساؤدھانی سے لگانا ہے کیونکہ اگر پیس چھوٹا ہو گیا تو ساڑھے ساث سو روپے کا ایک پینل ہے نقصان جیزا ہو جائے گا آپ یہ جو پولو فکس ہے آپ اس کو اچھی ذرا لگ دے ہمارا بجلی والا بھائی پروفائل لائٹ لگا رہا ہے اس کو بھی پروفائل لائٹ لگا رہا ہے اس کو بھی پروفائل لائٹ میں سوری ہمارا مہن مددہ تو یہ تھا آپ دیکھ پا رہے ہوگی حساب سے آپ لگا سکتے ہو باقی آپ دیکھ پا رہے ہوگی پیچھے ہمارا دیرے دیرے کام ہو رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائٹ کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے باقی ہمارا کام جانکاری دینا ہے ہم جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے حساب سے آپ کو میں باری باری آپ کو کر دوں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کری چھوٹی ہی کر دی تاکہ آپ کا ٹائم دیش نہ ہو کیونکہ آج کے ٹائم میں ٹائم ہی سب سے بڑا بلوان ہے اس کے جو فائنل ویڈیو اگر آپ کو وہ بھی دیکھنے وہ میں جلدی لے کر آوں گا اگر آپ کومنٹ کرو گا میں ڈال لوں گا نہیں تو نہیں ڈالیں گے حساب سے آپ دیکھ پا رہے ہوگی کٹر مسین سے بس تھوڑا اچھا کر جاتا اس لئے میں کٹر مسین کا یوز کرتا ہوں زیادہ تر مجھ کو کٹر مسین سے ہی کاٹنا اچھا لگتا ہے ہاتھ سے وہ فینسنگ نہیں آ پاتی اور آپ دیکھ پا رہو کہ اسے ہمارے دو تین پیس اور دے چکے ہیں وہ بھی میں لگانے والا ہوں باقی بات کرتا ہے ہماری باقی اور فنیچر کی فنیچر کی اب ویڈیو بہت ہی جلدی آنے والی ہے کیونکہ میں آئی فون تھاٹین لینے کے لیے سوچ رہا ہوں تھوڑا بجٹ بن جائے انسان اللہ آئی فون تھٹین لے کر جرور آئیں گے اور اس کی بھی میں ویڈیو لے کر آوں گا کیونکہ فلال بجٹ بہت لو ہے اس کی وجہ سے نہیں لا پا رہا ہوں باقی ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا آپ ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے وہ آپ کی مرضی ہے باقی ویڈیو ہمارا کام ہے آپ کو جانکاری دینا اچھی لگے تو دیکھ لینا ورنہ نہیں سہی دیکھو پھر ہمارا بیلی والا بھائی آگیا اس کو پھر بھی دوسری ایک لائٹ لگانی ہے وہ کافی اچھی طریقے سے لگا رہا ہے اور میں آپ کے لیے ایک ویڈیو ڈالوں گا جب وہ آپ کیچن کی ویڈیو ہے وہ آپ جرور دیکھنا اس کا میں لنک ڈال دوں گا آپ اس کو جرور دیکھنا کیونکہ وہ کیچن کافی لیٹسٹ ہے اور اس میں پروفائل لائٹ کا استعمال کیا ہوا ہے اس کو کیچن کو دیکھنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈیو بہت اچھی ہے باقی دو پیس اور رہ چکے ہیں اس کو لگا دیتا ہوں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ پا رہے ہو دیرے دیرے میں لگا ہی یہ تقریبا دو ہو رہ چکے ہیں پیچھے جو آپ سائیڈ میں دیزائن دیکھ رہے ہیں یہ مندر کا ڈیزائن تھا سمپل ڈیزائن ہے اس کی بھی ویڈیو بنی پڑی ہوئی ہے اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے یہ بھی ویڈیو دیکھنی ہے یہ بھی میں ڈال دوں گا یہ بھی آپ کو دیکھنی ہے تو بتا دیں نا میں ڈال دوں گا اس کا بھی باقی جو پیچھے کچھے نے اس کا ویڈیو نہیں بنایا کیونکہ گرے لیمنیٹ کا استعمال کیا ہوا ہے اور گرے لیمنیٹ کیمرے میں بلکل بھی نہیں آتا جیسے مرجی جھگ مار لو نہیں آتا ہے باقی ادرز کلر میں جرور ڈالیں گے لاشٹ پیس رہ چکا ہے اس کو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے کاٹنا ہے کیونکہ اس کو کاٹنے کے لیے تھوڑا دھیان لکھنا پڑتا ہے اس حساب سے دیکھو لاشٹ پیس لگانے جا رہا ہوں کافی اچھی طریقے سے لگاؤں گا آپ دیکھو حساب سے لگانے جو اس کو چھیرنا ہے آپ کٹر مسین سے چھیرے پھر بعد میں اگر آپ کا صحیح آجائے تو ٹھیک ہے ورنہ ہلکا پھل کا رندہ لگائے اور آپ کا صحیح ہو جائے گا لاشٹ والا پیس اچھی طریقے سے لگا رہا ہوں اور یہ دیکھو آپ بڑی آسانی کی ساتھ فٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا کچن کا ٹیبل تھا اس پہ کھانا کھانے کے لیے یا کھڑے ہونے کے لیے اس سے لکنگ اچھی آتی ہے فیلال یہی چل رہا ہے لیٹیسٹ ہے اس میں میں ستہ نمبری کی لگا رہا ہوں یہ ڈیزائن فائنل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہوگی اپنے کے لیے بائی ٹھیک